ایک روز میں عدالت جانے کے لیے گھر سے نکلنے ہی والا تھا کہ میرے ایک دیرینہ شناسہ مسٹر فاروقی کا فون آیا مسٹر فاروقی انکم ٹیکس ایڈوائزر ہیں اور میرے قریبی دوستوں میں شمار ہوتے ہیں بعض کیسوں میں انہوں نے مجھ سے بھرپور تعاون بھی کیا ہے رسمی الیکس الیک کے بعد مسٹر فاروقی نے کہا بیک صاحب میرے دفتر کے سامنے آفیس میں ایک صاحب کام کرتے ہیں ان کے بیٹے سے کسی ریکروٹنگ ایجنٹ نے چالیس ہزار روپے ہتھیا لیے ہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ اس سلسلے میں ان کی مدد کریں آج کل میں بے انتہا مصروف ہوں فاروقی صاحب میں نے کہا دو تین نہایت اہم کیس چل رہے ہیں اور قریب الفیصلہ ہیں میں دن رات انہی کی سٹڈی میں لگا ہوا ہوں فاروقی نے قطع کلامی کرتے ہوئے دوستانہ لہجے میں کہا مگر اس کیس کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ وقت نکالنا ہی پڑے گا بیک صاحب اس کی کل جمع پونجی وہ خبیص ایجنٹ ہڑپ کر گیا ہے ایسے دھوکے باز افراد کو کیفرے کردار تک پہنچانا اور تاہر حسین جیسے بے بس اور لاچار لوگوں کی مدد کرنا بہت نیکی کا کام ہے بیک صاحب نیکیوں کے لیے میں نے الگ وقت مختص کر رکھا ہے فاروقی صاحب میں نے ہلکا سا کہہ کہا لگاتے ہوئے کہا وقالت میرا پیشہ ہے یہ میرے روزگار کا ذریعہ ہے میں فیس ایڈوانس لیے بغیر کوئی کیس ہاتھ میں نہیں لیتا ہوں اور یہ کام کرتے ہوئے میں کسی عجر یا سواب کی توقع نہیں رکھتا بلکل ٹھیک فرمایا آپ نے فاروقی نے کہا فیس آپ کو ضرور ملے گی آپ فکر نہ کریں مگر میں نے آپ کو بتایا ہے نا کہ آج کل مصروفیت بہت ہے وہ جلدی سے بولے میں کچھ نہیں جانتا فرصت آپ کو ہر صورت میں نکالنا ہوگی میں تاہر حسین کو کب آپ کے پاس بھیجوں مجھے وقت پر عدالت پہنچنا تھا آج قتل کے ایک کیس کا فیصلہ تھا میرا موقع بری ہونے والا تھا اس لیے میں نے مستو فاروقی سے جان چھڑانے ہی میں آفیت سمجھی اور بادل نخواستہ کہا آپ کل شام چار بجے کے بعد اسے میرے دفتر بھیج دیں یہ ہوئی نہ بات دوسری طرف سے مستو فاروقی کی چمکار سنائی دی میں نے فون بند کرنے سے پہلے انہیں یاد دہانی کروا دی مگر فیس میں کوئی کمی نہیں ہوگی دوسرے روز عدالتی بکھیڑوں سے نمٹ کر جب میں دفتر پہنچا تو انتظارگاہ میں آٹھ دس افراد میری راہ تک رہے تھے بیشتر کو میں پہلے سے جانتا تھا دو چار صورتیں نہیں تھی ایک کونے میں ایک نوجوان لڑکا ایک ادھیڑ عمر شخص کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا میں سرسری انداز میں سب کا جائزہ لیتے ہوئے اپنے ذاتی چیمبر میں چلا آیا تھوڑی ہی دیر کے بعد میری سیکٹری نے ریجسٹر میں اندراج کے مطابق باری باری ملاقاتیوں کو اندر بھیجنا شروع کر دیا تاہر حسین اپنی باری پر اندر آیا اور ایک وزٹنگ کارڈ میری جانے بڑھا دیا میں نے ایک نظر وزٹنگ کارڈ پر ڈالی اور اسے اپنی ٹیبل پر رکھ دیا تاہر حسین کے ساتھ اس کا نوجوان بیٹا بھی تھا میں نے انہیں بیٹھنے کے لیے کہا فاروقی صاحب کا کاٹ دیکھتے ہی میں سمجھ گیا کہ یہ تاہر حسین اور اس کا بیٹا ہے تاہر حسین کے عمر لگ بھگ چالیس سال تھی اس نے سیاہ رنگ کی پتلون اور چیک دار شرٹ زیبتن کر رکھی تھی اس کے لباس کو دیکھ کر پہلی ہی نظر میں اندازہ ہو جاتا تھا کہ اگر آئندہ کبھی انہیں دھونے کی کوشش کی گئی تو ان سے ہاتھ دھونا پڑھیں گے اس شریف آدمی نے بالوں میں خوب تیل چپڑا ہوا تھا اور اپنی وضا کتا سے قابل رحم نظر آتا تھا اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے نوجوان کی عمر پندرہ سولہ سال سے زیادہ دکھائی نہیں دیتی تھی اس کے چہرے پر ایک ازدراب اور آنکھوں میں بے چینی پائی جاتی تھی وہ بار بار کرسی میں پہلو بدل رہا تھا مجھے یوں لگا جیسے وہ یہاں آ کر گھبراہٹ محسوس کر رہا ہو غالباً آپ کا نام تاہر حسین ہے میں نے اپنے سامنے بیٹھے ہوئے نووارد کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے پوچھا اور یہ آپ کا بیٹا ہے اس نے تھوک نگل کر ہلک تر کیا پھر دھیمے لہجے میں گویا ہوا جی ہاں میں ہی اس بدنصیب کا باپ ہوں یہ میرا بیٹا آتا رہے میں نے رف پیٹ اور کلم سنبھال لیا پھر تاہر حسین سے پوچھا کیا مسئلہ ہے آپ کا فاروقی صاحب نے آپ کو بتا دیا ہوگا میں نے کہا انہوں نے مجھے صرف اتنا بتایا ہے کہ کسی ریکروٹنگ ایجنٹ نے آپ کے بیٹے سے کچھ رقم ڈھگ لی ہے تفصیلات تو آپ ہی بتائیں گے تفصیلات کیا ہوں گی وکیل صاحب چند لمحے سوچنے کے بعد تاہر حسین نے کہا بس میری ہی قسمت خراب تھی جو ایسی اولاد مجھے ملی اپنی مرگی بری نہ ہو تو پرائے گھر انڈا کیوں دے وہ ایجنٹ ہمارے گھر منت کرنے تھوڑی آیا تھا کہ آؤ آپ کو باہر کے ملک بھیجوا دوں یہ آقبت نا اندیش خود بھسا تھا اس کے پاس جا کر اس نے گھور کر برابر بیٹھے ہوئے اثر کی جانب دیکھا اس نا ہنجار نے ڈبو دیا ہمیں میں نے تاہر حسین کی باتوں سے محسوس کیا کہ وہ بیٹے سے خوش نہیں تھا اور اپنی تباہی اور بربادی کا ذمہ دار ایجنٹ کے بجائے اثر کو سمجھ رہا تھا دیکھیں جناب اس طرح تو میں آپ کی کچھ مدد نہیں کر سکوں گا میں نے دو ٹوک لہجے میں کہا آپ کوئی بات بتا کر نہیں دے رہے اب میں کوئی غیب کا علم تو جانتا نہیں ہوں جب تک مجھے اس معاملے کا پسے منظر پوری وضاحت کے ساتھ معلوم نہیں ہوگا میں کوئی عملی قدم نہیں اٹھا سکوں گا اسی نے دی تھی رقم اس دھوکے باز کو اور یہی اس سے ملتا رہتا تھا تاہر حسین نے اثر کی جانب بشارہ کیا وکیل صاحب جو کچھ پوچھنا ہے اسی سے پوچھ لیں میں جو کچھ جانتا ہوں وہ بتا چکا اسے بہت شوق تھا ملک سے باہر جا کر کمائی کرنے کا اثر جب سے یہاں آیا تھا بلکل خاموش بیٹھا تھا میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا تم ملک سے باہر جانا چاہتے تھے جی ہاں اس نے مختصر سا جواب دیا میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا تمہاری عمر کتنی ہے آئندہ ماہ سترہ سال کا ہو جاؤں گا اس نے میری توقع سے زیادہ عمر بتائی تھی بہرحال سترہ سال بھی کوئی ایسی عمر نہیں تھی کہ بیرون ملک جا کر روزگار تلاش کیا جائے یہ عمر تو لکھنے پڑھنے اور کچھ بننے کی ہوتی ہے ہر نوجوان اپنے مستقبل کو تابناک بنانے کے لیے زیادہ سے زیادہ کوشش میں لگا رہتا ہے مجھے یہ بات حضم نہیں ہو سکی تھی کہ اتھر روزگار کے سلطلے میں باہر جا رہا تھا یعنی دال میں کچھ کالا ضرور تھا میں نے براہ راست اتھر سے پوچھا آٹھویں میں دو مرتبہ فیل ہونے کے بعد سکول کا مو نہیں دیکھا اس کے لہجے میں ناغواری واضح تھی کوئی ہنر جانتے ہو جی نہیں ملک سے باہر جا کر مزدوری کرنے کا ارادہ تھا وہ بولا شاہ جی نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ مجھے کسی بڑے سٹور میں سیلز مین لگوا دیں گے شاہ جی سے اس کی مراد افضل شاہ تھا یعنی وہ ریکروٹنگ ایجنٹ افضل شاہ میں نے ٹٹولنے والی نظروں سے اتھر کا جائزہ لیا پھر پوچھا پہلے کسی سٹور پر سیلز مینی کی ہے تم نے جواب اس مرتبہ بھی نفی میں تھا میں نے تاہر حسین کے جانب دیکھتے ہوئے کہا آپ مجھے خاصے معقول اور شریف نظر آتے ہیں آپ کو یہ تو معلوم ہی ہوگا کہ ہمارے ملک میں اٹھارہ سال سے کم عمر میں تو شناختی کارڈ بھی نہیں بنتا اور شناختی کارڈ کے بغیر پاسپورٹ کا کیا سوال میری سمجھ میں نہیں آتا وہ ایجنٹ کس طرح ایک نو عمر لڑکے کو نوکری کے سلسلے میں ملک سے باہر بھیج رہا تھا اور آپ کس طرح اس ایار ایجنٹ کے جہانسے میں آگئے تاہر حسین کے کچھ بولنے سے قبل ہی اتھر نے کہا پاسپورٹ اور شناختی کارڈ بنوانا شاہ جی کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے مجھے انہوں نے یہی بتایا تھا مجھے اتھر کی بات سن کر اس کی بے وکوفی پر بہت افسوس ہوا یا تو وہ واقعی احمق تھا یا پھر اداکاری کر رہا تھا بہرحال میں نے اصل موضوع کی طرف آتے ہوئے سوال کیا کتنی رقم دی تھی تم نے ایجنٹ کو چالیس ہزار روپے یہ کتنا عرصہ پہلے کی بات ہے اس نے جواب دیا چھ ماہ ہو گئے ہیں اس بات کو انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ ایک ماہ کے اندر اندر وہ مجھے باہر بھیجوا دیں گے جب اس نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا تو تم نے کیا قدم اٹھایا میں کیا قدم اٹھاتا جناب اتر نے الجے ہوئے لہجے میں کہا میں اس کے پاس چکر لگاتا رہا اور اسے اس کا وعدہ یاد دلاتا رہا وہ ٹالمٹول کرتا رہا یہاں تک بھی میں مطمئن تھا کہ چلو جلد یا بدیر وہ میرا کام کرنے کا یقین تو دلا رہا ہے مگر گزشتہ دو ماہ سے تو اس نے مجھ سے ملنا بھی چھوڑ دیا جب بھی دفتر جاؤ تو پتا چلتا ہے کہ وہ دفتر میں موجود نہیں ہے ٹیلی فون کرو تو انگیج ملتا ہے شاید اس نے خود ہی فون خراب کر لیا ہے میں اپنے پیڈ پر ضروری اور اہم پوائنٹ نوٹ کرتا جا رہا تھا میرے اس تفسار پر اتھر نے افضل شاہ کا فون نمبر اور دفتر کا پتا بھی لکھوا دیا میں نے اسے پوچھا تمہارے پاس کوئی ایسا ثبوت موجود ہے جسے یہ ثابت ہوتا کہ تم نے افضل شاہ کو چالیس ہزار روپے دیئے ہیں جی نہیں ایسا تو کوئی ثبوت نہیں ہے میرے پاس پھر تو بڑی مشکل ہو جائے گی میں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا کوئی ایسا گواہ ہے جس کے سامنے تم نے افضل شاہ کو رکم دی ہو اس نے بتایا اس وقت میرے اور افضل شاہ کے سوا دفتر میں کوئی نہیں تھا یعنی میرا مطلب ہے شاہ جی کے کمرے میں اور کوئی نہیں تھا ویسے تو دفتر کے دیگر حصوں میں تو عملہ موجود تھا تمہیں افضل شاہ سے کس نے ملوایا تھا میں نے سوال کیا کیا تم افضل شاہ کو پہلے سے جانتے ہو یا کسی نے خاص طور پر تم سے کہا تھا کہ اسے بے خوف و خطر رکم دے دو وہ تمہیں ملک سے باہر بھیجوا دے گا کوئی بھروسے کا آدمی تھا تم دونوں کے درمیان میں ناصر ڈرائیور کے توسط سے شاہ جی سے ملا تھا اس نے بتایا وہ بھی ڈرائیوروں میں جا رہا ہے اسی نے مجھے مشورہ دیا تھا بلکہ اسرار کیا تھا کہ میں کہیں نہ کہیں سے چالیس ہزار روپے کا بندوبست کر لوں تو وہ شاہ جی کے ذریعے مجھے بھی باہر بھیجوا دے گا اور میری زندگی بن جائے گی ناصر ڈرائیور کا کام ہو گیا کیا یہیں جوتے چٹخاتا پھرتا ہے تاہر حسین نے ناغوار لہجے میں بتایا ایک نمبر کا لفنگا ہے وہ وکیل صاحب مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتا پتہ نہیں میرے ناخلف بیٹے نے کیسے کیسے لوگوں سے یاری گانٹ رکھی ہے مجھے پورا یقین ہے ناصر نے کسی سازش کے تحت اسے پھنسا دیا ہے مگر یہ ابھی تک اس کا دم بھرتا ہے میں نے اثر سے کہا تم کل کسی وقت ناصر کو میرے دفتر لا سکتے ہو ایک لمحے کے لئے رکھ کر میں نے وضاحت کی دوپہر دو بجے کے بعد آنا جی میں کوشش کروں گا ٹھیک ہے میں نے تاہر حسین کی جانب دیکھتے ہوئے کہا آپ کو فاروقی صاحب نے بتا دیا ہوگا کہ میں اپنی فیس پیچ گی لیتا ہوں جی وکیل صاحب میں رقم ساتھ لے کر آیا ہوں آپ فکر نہ کریں اور جلد از جلد اس خبیص شخص کے خلاف قانونی کاروائی شروع کر دیں میں نے وقالت نامہ سائن کروایا اپنی فیس وصول کی اس کے بعد کہا باقاعدہ کاروائی کے لئے مجھے کوئی لاعہ عمل تیار کرنا پڑے گا یہ کیس اتنا آسان نہیں ہے کہ فوراں اس پر کام شروع ہو جائے آپ نے ایک کامیاب فراڈیے کو چالیس ہزار روپے دے دیے ہیں اور اس طرح کے آپ کے پاس اس کا کوئی ثبوت بھی نہیں ہے تاہم آپ فکر مننا ہوں میں کل ہی افضل شاہ کے نام ایک نوٹس روانہ کر دوں گا باقاعدہ عدالتی کاروائی بعد میں وقت آنے پر شروع ہوگی وہ دونوں اٹھ کر کھڑے ہو گئے تاہر حسین نے تشکر آمیز لہجے میں کہا بہت بہت شکریہ وکیل صاحب ابھی ایک منٹ رکیے میں نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں بیٹھنے کو کہا پھر ایک کاغذ تاہر حسین کی جانے بڑھا دیا یہ رکھ لیں یہ میری فیز کی رسید ہے اور یاد رکھیں آئندہ جب بھی لیندین کریں تو رسید حاصل کرنا مت بھولیں تاہر حسین نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا میں نے اتھر سے کہا اور تم ناصر کو میرے دفتر لانا نہیں بھولنا کل دو بجے کے بعد اتھر نے ایک مرتبہ پھر وعدہ کیا اس کے بعد وہ رخصت ہو گئے دوسرے روز اتھر نے آ کر بتایا کہ ناصر ہزار کوشش کے باوجود میرے دفتر میں آنے کے لئے راضی نہیں ہوا اور مسلسل بہان بازی سے کام لیتا رہا ہے کہ ابھی وہ بہت مصروف ہے پھر کبھی آئے گا میں ناصر کی جانب سے پہلے ہی مشکوک تھا اب میرا شک یقین میں بدل گیا کہ ناصر در حقیقت افضل شاہی کا چیلہ تھا میں نے اتھر سے ناصر کے گھر کا پتہ پوچھ کر اپنے پاس نوٹ کر لیا اور دو چار باتوں کے بعد اسے رخصت کر دیا نوٹس تیار کرنے میں دو دن لگ گئے تیسرے روز میں نے افضل شاہ کے نام پر دفتری پتے پر ایک ریجسٹرڈ نوٹس بھیجوا دیا جس کا مضمون انگریزی میں کچھ اس طرح تھا میرے موقع اتھر حسین والد تاہر حسین نے مجھے بتایا ہے کہ چھے ماہ قبل تم نے اسے بیرون ملک بھیجوانے کا جھانسہ دے کر اس سے چالیس ہزار روپے ہتھیا لیے تھے تم نے وعدہ کیا تھا کہ ایک ماہ کے اندر اندر تم اسے ملک سے باہر روانہ کر دوگے مگر ابھی تک تم نے اپنا وعدہ ایفا نہیں کیا نہ تو میرے موقع کو بیرون ملک بھیجوانے اور نہ ہی اس کی رقم واپس کی تمہاری یہ حرکت اخلاقی اور قانونی اعتبار سے سراسر غلط ہے میرے موقع نے مجھے کچھ ایسے ثبوت بھی دکھائے ہیں جن سے اس کے موقع کی تصدیق ہوتی ہے اور ان ثبوت کو عدالت میں وقت آنے پر پیش بھی کیا جا سکتا ہے لہٰذا اس نوٹس کے ذریعے تمہیں متنبہ کیا جاتا ہے کہ عرصہ دس یوم کے اندر اندر میرے موقع کو حسب وعدہ ملک سے باہر بھیجوانے کا انتظام کرو یا اس کی رقم واپس لوٹا دو بس صورت دیگر تمہارے خلاف سخت قانونی چارہ جوئی کی جائے گی نوٹس میں کچھ اور باتیں بھی تھیں مگر وہ خالصتاں قانونی اور ٹیکنیکل نویت کی تھی اس لئے یہاں ان کا ذکر حضف کیا جا رہا ہے تین چار روز کے بعد میری سیکٹری نے بتایا کہ کوئی افضل شاہ فون پر بات کرنا چاہتے ہیں میں نے کہا بات کرواؤ اگلے ہی لمحے ایک گونجدار آواز میری سماعت سے ٹکرائی ہیلو بیگ صاحب میں مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ بات کر رہا ہوں میں نے کسی رسالے میں آپ کا نام دیکھا ہے خوشگوار لہجے میں کہا گیا میرا نام افضل شاہ ہے ایم ڈی آف ڈبل اے آور سیز کارپوریشن میں نے موتدل لہجے میں دریافت کیا کیسے یاد کیا شاہ جی یاد تو آپ نے کیا ہے جناب افضل شاہ نے محضب انداز میں کہا آپ کا ارسال کردہ یادنامہ میرے سامنے ٹیبل پر رکھا ہے ابھی ابھی وصول ہوا ہے پھر کیا فیصلہ کیا ہے آپ نے میں براہ راست اصل موضوع کی جانب آ گیا وہ بدستور نرم اور خوشگوار لہجے میں بولا ایسی بھی کیا جلدی ہے بیگ صاحب فیصلہ بھی ہو ہی جائے گا آپ آج ہی میرے دفتر آ جائیں میں رات کو آٹھ نو بجے تک دفتر میں موجود رہتا ہوں مل بیٹھ کر معاملہ تیہ کر لیتے ہیں یہ معاملہ تیہ کرنے کے لیے مل بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے شاہ جی میں نے سپارٹ لہجے میں کہا گین تو آپ کے کوٹ میں ہے فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ اس معاملے کو گھر پر ہی نمٹا لیا جائے یا اس سلسلے میں قانون کو بھی زہمت دی جائے پھر میں نے اضافہ کیا اور میں اتنا فارغ آدمی بھی نہیں ہوں وہ جلدی سے بولا آپ تو ناراض ہونے لگے میں جانتا ہوں آپ بہت مصروف وکیل ہیں بے مقصد کی ملاقاتوں کے لیے آپ کے پاس فرصت نہیں ہے مگر میں آپ کو خامخہ اپنے دفتر میں نہیں بلا رہا ہوں آپ آئیے تو صحیح ویسے بھی میرا دفتر آپ کے راستے میں پڑتا ہے آپ کا زیادہ وقت ضائع نہیں ہوگا میرے ذہن میں ایک خیال ابرا ابھی تک اس کیس کا کوئی سرہ میرے ہاتھ میں نہیں آیا تھا جس کو بنیاد بنا کر پیش قدمی کی جا سکتی مل چکا تھا مگر اسے کوئی خاص بات معلوم نہیں ہو سکی تھی وہ بہت کائیا شخص دکھائی دیتا تھا میرے سوالات کے جواب میں اس نے بس اتنا بتا دیا تھا کہ اس نے اتھر کو افضل شاہ سے صرف متعارف کروایا تھا باقی ان کے درمیان کیا بات چیت ہوئی کیا لیندین ہوا اس کے بارے میں اسے کچھ علم نہیں تھا اس نے اس بات سے بھی انکار کر دیا کہ وہ خود بھی ڈرائیوروں میں بیرون ملک جا رہا تھا میں نے اس کی شاترانہ گفتگو سے یہی اندازہ لگایا کہ وہ افضل شاہ کے ایجنٹ کے طور پر کام کرتا تھا اور معقول محافظے پر اسے شکار مہیا کرتا تھا بعد میں اس کی تصدیق بھی ہو گئی اس کا ذکر بعد میں آئے گا میں نے سوچا چلو افضل شاہ جیسے گھاگ شخص سے بھی مل لیتا ہوں دیکھتا ہوں کیا کہتا ہے وہ میں نے ماؤت پیس میں کہا ٹھیک ہے شاہ جی میں کل عدالت سے فارغ ہو کر آپ کے دفتر آ رہا ہوں اس نے شکریہ ادا کیا دو چار رسمی باتوں کے بعد میں نے رسیور رکھ دیا اس کیس کی مزید تفصیلات میں جانے سے پہلے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ سامعین کو اس پسے منظر سے آگاہ کر دوں جن حالات میں میرے موکل اثر نے ریکروٹنگ ایجنٹ افضل شاہ کو بیرون ملک جانے کے سلسلے میں چالیس ہزار روپے دیئے تھے تاکہ کہانی سننے کے دوران میں ان کا ذہن نہ الجھے اور واقعات کا تسلسل قائم رہے سامعین اکرام آپ سن رہی ہیں مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ کے لڑے گئے مقدمات کے سلسلے میں ایک دلچسپ مقدمے کی روداد جس کا نام ہے دبائی چلو یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بروقت آپ تک پہنچ سکے تاہر حسین کراچی آنے سے پہلے خیر پور میں رہتا تھا وہاں اس کی کچھ زمین تھی کاشتکاری اس کا ذریعہ روزگار تھا دس اکڑ زمین اسی کی مختصر سی فیملی کے لیے کافی تھی تاہر حسین کی دو ہی اولادیں تھی ایک بیٹا اتھر اور اسے تین سال بڑی بیٹی فرزانہ ہسی خوشی گزر بسر ہو رہی تھی کہ ایک روز ایک وڈیرے نے زبردستی اس کی زمین پر قبضہ کر لیا تاہر حسین نے ہر ممکن کوشش کر دیکھی کہ اس کی ارازی اسے واپس مل جائے مگر اس کی ہر کوشش ناکام رہی پیٹ ہر حال میں روٹی مانتا ہے اسے اس بات سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ انسان کن حالات سے دو چار ہے اور تاہر حسین پر تو چار پیٹ بھرنے کی ذمہ داری تھی زمین داری کے علاوہ اور کوئی ہنر جانتا ہوتا تو شاید بات بن جاتی جب جان کے لالے پڑے تو اس نے بیوی سے مشورہ کیا بچے اس وقت بہت چھوٹے تھے اگر بڑے بھی ہوتے تو ایسے معاملات میں بھلا وہ کیا سلا دے سکتے تھے تاہر حسین نے بیوی سے کہا اب ہمیں کیا کرنا چاہیے اب تک جو جمع پونجی تھی اس سے کام چلتا رہا ہے آئندہ کیا ہوگا ایک ہی صورت ہے کسی وڈیرے کا نوکر بن جاؤں اس کی زمینوں پر محنت مشکت کروں اس کی بیوی نے جلدی سے کہا وڈیروں کے چنگل میں جو ایک بار پھس جاتا ہے پھر موت ہی اس جال سے نجات دلا سکتی ہے کوئی دوسری صورت بھی تو نہیں ہے نیک بخت سوچنے سے کچھ نہ کچھ سوج ہی جائے گا کوئی حل نکل ہی آئے گا میں تو اتنے دنوں سے شب و روز یہی سوچے چلا جا رہا ہوں مگر کوئی امید نظر نہیں آتی وہ مایوسی سے گردن ہلا کر بولا تم کوشش کرو شاید تمہارے ذہن میں کوئی ترقیب آ جائے بیوی نے سوچنے کا وعدہ کیا اور ایک ہفتے بعد تاہر حسین کو بتایا میں ایک نتیجے پر پہنچ چکی ہوں وہ کیا ہم خیر پر کو خیر بات کہہ کر کراچی چلے جاتے ہیں تاہر حسین نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا یہ تم کیا کہہ رہی ہو کراچی جا کر ہم کیا کریں گے رہیں گے کہاں کھائیں گے کیا آپ فکر نہ کریں میں نے سب سوچ لیا ہے بیوی کی تسلیہ میں اس گفتگو نے تاہر حسین کو حوصلہ دیا وہ پر امید نظروں سے اسے دیکھنے لگا اس کی بیوی بتا رہی تھی آپ کے ہر سوال کا جواب ہے میرے پاس آپ بالکل مطمئن ہو جائیں بس میں جو کچھ کہہ رہی ہوں وہ کرتے رہیں اللہ بھلی کرے گا آخر کچھ پتا تو چلے تم نے سوچ کیا رکھا ہے بہت آسان سی بات ہے اس کی بیوی بولی ہم یہ گھر بیچ دیتے ہیں اور بچوں کو لے کر کراچی چلے جاتے ہیں کراچی بڑا شہر ہے روزگار بھی آسانی سے مل جائے گا اسی بہانے بچوں کی تعلیم و تربیت بھی اچھی ہو جائے گی اتنا بڑا گھر نہ سہی مگر اس مکان سے ملنے والی رقم سے کوئی چھوٹا موٹا کوارٹر تو مل ہی جائے گا تاہر حسین کو بیوی کی تجویز پسند آئی اس نے کہا ٹھیک ہے یہ ہی کر لیتے ہیں کل ہی اس مکان کو بیچنے کی کوشش کرتا ہوں اور وہاں کراچی میں رہتے ہوئے ممکن ہے زمین کے چھین جانے کے بارے میں بھی کوئی حل نظر آئی جائے ہو سکتا ہے کوئی ایسا راستہ دیکھ جائے کوئی ایسی ترکیب سوچ جائے کہ ہم اپنی زمین کو واپس حاصل کر سکیں یہ تم نے بالکل ٹھیک کہا تاہر حسین نے اپنے جوش کو دباتے ہوئے کہا میں اس منحوس وڈیرے کے خلاف کانونی چارہ جوئی کروں گا خوب محنت کروں گا اور بڑے سے بڑا وکیل کروں گا جہاں ستیاناس وہاں سوا ستیاناس کچھ ہی عرصے کے بعد تاہر حسین نقل مکانی کر کے کراچی کے علاقے گولی مار میں آبسا مکان کی فروخت سے جو رقم وصول ہوئی تھی اس سے ایک کمرے کا کوارٹر مل گیا دونوں میاں بیوی اپنے دونوں بچوں کے ساتھ جیسے تیسے گزارا کرنے لگے بچے ابھی چھوٹے تھے اس کی بیوی نے سلائی مشین سنبھال لی اور گھریلو معاشت کی گاڑی کو دھکیلنے کے لیے شوہر کا ساتھ دینے لگی تاہر حسین جو کچھ کماتا اس کا بیشتر حصہ زمین کے حصول پر خرچ ہو جاتا کوٹ کچہری کے چکروں سے بھی کوئی فائدہ نہ ہوا طاقتور اور باس اور وڈیرے نے اسے شکست دے دی آخر کار پندرہ سال کی انتھک کوششوں کے بعد کسی با اختیار سرکاری افسر نے اپنے ذاتی اختیارات استعمال کرتے ہوئے تاہر حسین پر رحم کھا کر اسے وڈیرے سے کچھ رقم دلاتی پچاس ہزار روپے اگرچہ کوئی معمولی رقم نہیں تھی مگر زمین کی ویلیو کے مقابلے میں یہ کوڑیوں کے مول والی بات تھی پچاس ہزار روپے گھر میں کیا آئے کہ ایک نئے ہنگامے نے جنم لیا تاہر حسین کی بیٹی فرزانہ انیس برس کی ہو چکی تھی وہ انٹر پاس کر چکی تھی سالہ اتر تعلیم سے بیزار نظر آتا تھا وہ میڈل سے آگے نہ جا سکا آٹھویں تک بھی وہ دھکا سٹارٹ ہی پہنچا تھا باپ نے ہر کوشش ناکام ہوتے دیکھی تو اسے کوئی ٹیکنیکل کام سیکھنے کا مشورہ دیا مگر اس کے کان پر جھون تک نہ رینگی وہ بہت اونچے مزاج کا واقعہ ہوا تھا چھوٹے موٹے کام کو اپنی توہین سمجھتا تھا اور رات و رات بڑا آدمی بننا چاہتا تھا محنت کے بغیر پولیس اور پولیس کی ملازمت اس کا خصوصی شوق تھا تاکہ خوب روب داب ہو اور حرام کی کمائی کا ڈھیر الگ لگے تاہر حسین نے بیٹے کی منفی ذہنیت دیکھی تو پچاس ہزار روپے کی اسے ہوا بھی نہ لگنے دی مگر ماں نے بھانڈا پھوٹ دیا وہ اتھر سے بے انتہا محبت کرتی تھی باتوں ہی باتوں میں ایک روز اس نے ذکر کر دیا کہ گھر میں ایک بڑی رقم موجود ہے جو اس کے ابا بیٹی کی شادی پر خرچ کرنا چاہتے ہیں اتھر کے کان کھڑے ہو گئے رات کو تاہر حسین جب ڈیوٹی سے واپس لوٹا تو اتھر رقم کا تذکرہ لے کر بیٹھا ابا مجھے معلوم ہے آپ مجھ سے بہت خفا رہتے ہیں اور آپ کو خفا ہونا بھی چاہیے میں نے آپ کا دل جو بہت دکھایا ہے تاہر حسین نے حیرت سے بیٹے کی جانب دیکھا اس کی آنکھوں میں بیسیوں سوال تھے اتھر نے باپ کی کیفیت دیکھتے ہوئے کہا میں سچ کہہ رہا ہوں ابا میں نے آپ کو بہت دکھ دیئے ہیں بہت دل آزاری کی ہے آپ کی آپ نے میری تعلیم پر اتنا پیسہ بہا دیا لیکن میں نے پڑھ کر نہیں دیا چلو تعلیم رہی ایک طرف میں تو زندگی کے کسی شعبے میں آپ کی توقعات پر پورا نہیں اترا مگر اب میں نے ایک فیصلہ کر لیا ہے اتنا کہہ کر وہ خاموش نظروں سے باپ کو دیکھنے لگا اس وقت اس کے چہرے پر بلا کی سنجیدگی تھی تاہر حسین نے سمجھا کہ شاید صبح کا بھولا شام کو واپس آ رہا ہے اس نے شفقت بھرے لہجے میں دریافت کیا تم نے کیسا فیصلہ کیا ہے اتھر وہ بدستور سنجیدہ نظروں سے باپ کو تکتے ہوئے بولا میں نے فیصلہ کر لیا ہے اب کہ آپ کا بازو بنوں گا ایک لمحے کے توقف کے بعد اس نے کہا میں اب کام کروں گا اور خوب دل لگا کر کروں گا اب آپ کو نوکری پر جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے بہت کر لیا اب میری باری ہے تاہر حسین نے سامنے کھڑے سولہ سالہ بیٹے کو نظر جمع کر دیکھا اسے دل میں خوشی بھی ہو رہی تھی کہ اس کی اولاد اس کے آرام کے بارے میں سوچ رہی تھی اس نے الجن آمیز لہجے میں پوچھا مگر تم کرو کہ کیا تمہیں کچھ آتا جاتا تو ہے نہیں میں اپنا کام کروں گا ذاتی کام اس نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا میں ایک سیکنڈ ہینڈ سزوکی پیک اپ خریدوں گا اور اسے چلاؤں گا سکولوں کے بچے اٹھاؤں گا اور خوب پیسہ کماؤں گا تم سزوکی چلاوگے کیا کہہ رہے ہو تم تاہر حسین نے تفکر آمیز لہجے میں کہا اپنی عمر دیکھی ہے تم نے اور پھر تمہیں ڈرائیونگ کہاں آتی ہے وہ ٹھوس لہجے میں بولا جو چیز نہیں آتی وہ سیکھی جا سکتی ہے میں بھی ڈرائیونگ سیکھ لوں گا اور جہاں تک عمر کا تعلق ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے آپ نے ڈیفینس کی سڑکوں پر آٹھ دس سال کے بچوں کو ڈرائیونگ کرتے ہوئے نہیں دیکھا کیا وہ کسی اور ملک میں رہتے ہیں اور ان کے لئے ٹرائفک کے قانون اور قوائد الگ ہیں نہیں جب ایک آٹھ سالہ بچہ گاڑی ڈرائیب کر سکتا ہے تو سولہ سالہ لڑکا پک اپ کیوں نہیں چلا سکتا تاہر حسین کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کا بیٹا آج کس انداز کی باتیں کر رہا تھا سچی بات تو یہ تھی کہ وہ بیٹے کی گفتگو سن کر دل میں پریشان ہو گیا تھا اس نے ادھر کے لہجے سے بغاوت کی بو واضح طور پر محسوس کر لی تھی آخر کار ڈرتے ڈرتے اس نے پوچھی لیا چلو فرض کیا کہ تم ڈرائیونگ سیکھ رہے ہو لیکن سوزو کی پک اپ خریدنے کے لئے تمہارے پاس رکم کہاں سے آئے گی رکم آپ مہیا کریں گے کیا تاہر حسین کو حیرت کا ایک مزید جھٹکا لگا میرے پاس کہاں ہیں پیسے وہ باپ کی پریشانی سے محضوظ ہوتے ہوئے نہائیت ہی ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا مجھے امی نے سب بتا دیا ہے آپ کے پاس ایک تگڑی رکم موجود ہے مگر وہ تو میں نے فرزانہ کی شادی کے لئے رکھ چھوڑی ہے آتھر نے باپ کی دلیل کو انسنی کرتے ہوئے اپنا بیان جاری رکھا میں نے ایک موٹر ڈیلر سے بات کر لی ہے اس نے مجھے ایک سیکنڈ ہینڈ اچھی گاڑی دکھائی ہے پچیس ہزار روپے مانگ رہا ہے میرا اندازہ ہے بیس تک تو دے دے گا ساتھ ہی اس نے دو تین روز میں ڈرائیونگ سکھانے کا وعدہ بھی کیا ہے تاہر حسین نے خفگی آمیز نظروں سے آتھر کو دیکھتے ہوئے کہا تم چاہے جو بھی منصوبے بناتے پھرو مگر میں تمہیں اس رقم میں سے ایک پائی بھی نہیں دوں گا میں ایک بیٹی کا باپ ہوں اور اپنے فرائز کو بخوبی سمجھتا ہوں آپ ایک بیٹی کے باپ ہیں تو میں بھی ایک بہن کا بھائی ہوں اببا آتھر نے سرکش انداز میں کہا مجھے بھی بھائی ہونے کے ناتے بہت سے فرائز انجام دینا ہے میں یہ سب کچھ اسی سلسلے میں کر رہا ہوں تاہر حسین نے استفسار کیا کیا مطلب ہے تمہارا اسی دوران میں آتھر کی ماں کمرے میں داخل ہوئی فرزانہ اس وقت پڑوس میں کسی سہیلی سے ملنے گئی ہوئی تھی آتھر نے باپ کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا آپ نے کبھی اس گھر کی حالت دیکھی ہے جس میں ہم رہ رہی ہیں آپ کیا توقع لگائے بیٹھے ہیں اے لڑکے تو کیسی باتیں کرتا ہے اس کی ماں نے بیچ میں مداخلت کی کیا ہو گیا ہے اس گھر کو تاہر حسین کو موقع مل گیا اور بگاڑ اس کو لاد پیار سے جس گھر میں پل بڑھ کر یہ جوان ہوا ہے اسے بھنگی پاڑا سمجھنے لگا ہے یہ بھنگی پاڑے سے بھی گئی گزری جگہ ہے آتھر نے ترکی بھتر کی جواب دیا کوئی معقول خاندان اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر اس گھر میں نہیں آئے گا میری بہن لاکھوں میں ایک ہے اس کا مسکن کوٹھی اور بنگلہ ہے میں اسے اس کے شایان شان رہائش گاہ مہیا کروں گا پھر اس کے لئے ایک سے بڑھ کر ایک رشتہ سر کے بل چل کر آئے گا آج کل کے دور میں حیثیت دیکھی جاتی ہے مجھے بہت کم وقت میں بہت زیادہ دولت کمانا ہے رات و رات دولت مند بننے والے لوگ رات و رات جیل میں بھی چلے جاتے ہیں تاہر حسین نے تنزیہ لہجے میں کہا اتھر کی ماں نے کہا ہائے بدفالیں تو نہ نکالیں مو سے جیل میں جائیں میرے بیٹے کے دشمن میں کچھ نہیں جانتا تاہر حسین نے غصے میں کہا میں سب سے پہلے فرزانہ کو باعزت طور پر ودا کروں گا اس کے بعد کچھ سوچوں گا پھر اس نے بیٹے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اور تم اپنے ذہن سے یہ بات نکال دو کہ میں تمہیں برباد کرنے کے لئے ایک پیسہ بھی دوں گا آپ نہیں دیں گے تو میں کسی اور راستے سے حاصل کر لوں گا اتھر نے معینی خیز لہجے میں کہا اس کا جملہ زو معینی تھا یعنی وہ اس رقم کو حاصل کرنے کے لئے کوئی دوسرا راستہ بھی اختیار کر سکتا تھا اور کسی دوسرے راستے سے وہ کوئی دوسری رقم بھی حاصل کر سکتا تھا وہ کہہ رہا تھا مجھے تو ترقی کرنا ہے اس کے لئے بھاگ دوڑ تو کرنا ہی ہوگی تاہر حسین نے تاثب بھرے لہجے میں کہا کاش تم کسی سیدھے راستے پر چل کر ترقی کر سکتے تو مجھے خوشی ہوتی مجھے خوشی ہوتی